بیتے رویوار کو واہن کی خرابی سے پولیس کی پکڑ میں آیا تھا گوونج سے بھرا ٹرک سولہ گوونج کو سکشل برامد کر پولیس نے ٹرک جپتی کے ساتھ اگیات کے خلاف درج کیا ماملہ آلہ ادھیکاریوں کے نردیشن میں ماملے کی جانچ کے لیے تین ٹیم کا ہوا گٹھن منگلوار کو سرویلانس ٹیم و مینویل مکبر کی سوچنا پر گو تسکروں کا تھانے دار اکھیلیش کمار و پولیس فورس نے کیا گھیراو بھاگنے کی نیت سے تسکروں نے پولیس پر جھونکا فائر جوابی کارروائی میں پولیس کی گولی سے گھائل ہوئے دو گو تسکر پولیس نے دبوچے شہزاد پتر محبوب و گلاب پتر بھیما لوہار کے روپ میں ہوئی تسکروں کی پہچان تسکروں کے پاس دو دیسی تمنچہ زندہ و کھوکا کارتوس سہت موبائل ہوا برامد گھائل تسکروں کو علاج کے واسطے بھیجا گیا اسپتال ماملے میں ارول پولیس کی سراہنا کر کمیشنر نے پچاس ہزار انام سے نوازا دنانگ چودہ جولائی کو تھانا ارول پر پرتکال ایک سوچنا پرابت ہوئی کی آگرہ لکھنو ایکسپریس میں پر ایک ڈرک جس میں گوونش لدے ہوئے ہیں وہ لاواریس اور خراب حالت میں کھڑا ہے اس سوچنا پر تتکال پولیس کے دوارہ موقع پہنچا گیا اور جو گوونش اس میں لدے ہوئے تھے ان کو سرکشت ایک ستھانیے گوشالہ میں شفٹ کر آیا گیا اور اس گھٹنا کے سمبند میں تد سمیں ستھانا ارول پر سوچنگا دھاراوں میں اور شکرورت آدینیم اور گووند نیوارن آدینیم کے انترگت ابھیوگ پنجھکریت کیا گیا اس گھٹنا کے انعورن ہے تو اور جو بیکتی اس گھٹنا میں سنلیپ تھے ان کی پہچان کر ان کی گرفتاری کرنے ہے تو تین پولیس ٹیموں کا گھٹن کیا گیا جن کے دوارہ فورورڈ اور بیکورڈ لنکیج پہ کام کرتے ہوئے موبائل سرولانس اور ہیومن انٹیلیجنس کے مادیم سے اس گھٹنا میں سنلیپ بیکتیوں کی پہچان کی گئے آج پراتر ایک مخبیر کی لاپر سوچنہ پر تھانا ارول چھترا انترگت پرانا بلور ارول سمپرک مارک پر دو بیکتیوں کے جو اس گھٹنا میں سنلیپ تھے ان ابھیوکٹوں کی لوکیشن کے سمبند میں جانکاری پرابت ہوئی جس پر پولیس ٹیم کے دوارہ توریت کاروائی کی گئی اور ان دونوں کو انٹرسپ کیا گیا اپنے آپ کو گھرتا دیکھ ان ابھیوکٹوں کے دوارہ پولیس ٹیم پر فائر کیا گیا جوابی کاروائی میں ان دونوں ابھیوکٹوں کے پیر میں گھوئی لگی اور ان کو موقع سے پولیس کے دوارہ گرفتار کیا گیا ان دونوں ابھیوکٹوں کی پہچان سہجاد جو کی سلطانپور کا رہنے والا ہے اور گلاب جو کی کنوج کا رہنے والا ہے یہ روپ میں ہوئی ان کے اپرادی کی تیاز کے بارے میں سہماندی جنپد سے جانکاری کی جا رہی ہے ان دونوں ابھیوکٹوں کے انہ ساتھیوں کے بارے میں بھی کچھ لاپر جانکاری ان سے پرارمبیق پوستاش میں ہمیں پرابت ہوئی ہے جس پر سہماندی جنپد کے ساتھ سوچنا کو سانجا کر کے اور ان کے ساتھ پروڈنیٹ کر کے ان لوگوں کو بھی شکری گرفتار کیا جائے گا کانپور اتر پردیش سے زیا احمد کی رپورٹ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل آنچلک خبریں اپنوں کی خبر آپ تک موسیقی